جلتے ٹائر سیاہ دھوان راستے بند پتھروں سے اٹی ہوئی سڑکیں ہاتھوں میں ڈنڈے غم و حسے میں بپھرے لوگ شہرے قائد میں انتقام اور نفرتوں کا علاؤ پھر سے دہکنے لگا نیپا چورنگی موتی محل کے قریب صفاق دہشتگردوں نے دو سگے بھائیوں ساجید اور عابد کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا واقعے کے بعد مشتیل افراد نے سڑک بلوک کر دی راشد بنحاس روڈ اور یونیورسٹی روڈ پر ٹرافک معتل ہو جانے سے یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو سخت مشکلات کا سامنا رہا صبح ارلی مارننگ دو طالبین یہاں پہ ان کے جاں باق ہوئے اس کے نتیجے میں یہاں کے طالبین مدرسے کے اعتجاج کہہ رہے تھے وہ اعتجاج اب ختم ہو گیا ہے پیسفلی اور روڈ ہم نے کھل گیا ان دونوں کے دونوں پرانا گولی مار میں ایک شخص کو اقواہ کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا گلشن حدید لینگ روڈ پر فائرنگ سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا گلشن اقبال مسکن چورنگی پر واقعے جو سینٹر پر رات گئے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دکان مالک حسین علی اور دو ملازم عبدالواحد اور نادر علی موقع پر جان بحق ہو گئے جبکہ غلام اور حیدر کے علاوہ سپر سٹور کے دو ملازمین جواد و ریاض سخمی ہو گئے سہراب کورٹ انڈرن پلازہ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جان بحق ہو گیا بلدیا ٹاؤن جس مللہ چوہ کے قریب سے ایک شخص منیر کی لاش ملی ہے پولیس کے مطابق مقتول کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا